مراتے موٹی اٹھنا سپیکر مائنشپ ٹرینر اور آپ کا اپنا دوست دوستو ہماری جو جندگی ہے ہماری سوچ کی اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے جیسی ہماری سوچ ہوتی ہے بیسی ہی ہماری جندگی ہوتی ہے اگر ہماری جندگی خوبصورت ہونی چاہیے تو ہمارے تھوٹ بھی بہت خوبصورت ہونے چاہیے دوستو اس ویڈیو میں چار ایسے پاورفل پوائنٹس میں آپ کو بتاؤں گا جس سے آپ کی سوچ بہت خوبصورت ہونے لگے گی آپ کی سوچ میں آپ کے بیچاروں میں ایک بیوٹی آپ ایڈ کر پاؤں گے سب سے پہلا پوائنٹ دوستو see the beauty in everything ہر ویکتی میں اور ہر پرستیتی میں ہر situation میں آپ کو خوبصورت ہی دیکھنی ہے ایک اچھی بات یہ دیکھنی ہے کیونکہ ایک جو بکیٹ ہوتا ہے اس میں اگر آپ بہت سارے فل رکھتے ہو فلاورز اگر آپ رکھتے ہو اور بعد میں وہ فلاور کو آپ وہاں سے نکال لیتے ہو تو کچھ دیر تک اس بکیٹ میں سے فلو کی خوشبو آتے رہتی ہے فلو کو نکالنے کے باوجود بھی لیکن اگر اس بکیٹ میں آپ بہت سارا کیچڑے کھٹا کرتے ہو اور وہ کیچڑ بھی نکال لیتے ہو تو بعد میں بھی بہت دیر تک اس بکیٹ میں سے گندی سمیل آتی رہے گی اسی طرح سے یہ جو بکیٹ ہے نا دوستو اس میں اچھی باتوں کو آپ کو سٹور کرنا ہے میں انڈیا کے الگ الگ شہروں میں پروگرام لیتا ہو اور جیسے وہ پروگرام لے کر میں ہوم ٹاؤن میرے پونے میں آتا ہو میرے گھر پہ میں آتا ہو تو میرے گھر کے لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ نے بھونے شہر میں پروگرام کیا وہ بھونے شہر شہر کیسا ہے آپ نے اندور میں پروگرام کیا وہ اندور شہر کیسا ہے تو میں ان کو جتنے اچھے لوگ مجھے وہاں پہ ملے جتنی اچھی گھٹنا ہے میرے ساتھ گھٹیت ہوئی وہ ساری باتیں میں ان کو بتاتا ہو کیونکہ میں نے وہی پیک اپ کیا ہوتا ہے اس بکٹ میں مجھے اچھے فلاور رکھنے ہیں گندی باتیں نیکیٹیو باتیں پیک اپ نہیں کرنی ہے ہمیشہ ہر پراسیتی میں اچھا ہی دیکھنا ہے اور وہی یہاں پہ رکھنا ہے دوستو جس سے آپ کی سوچ جو ہے بہت خوبصورت ہوگی دوسرا پوائنٹ ہے دوستو stop focusing on how stressed you are remember how blessed you are بہت بار ہم وہاں پہ فوکس کرتے جو چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں اور کبھی نہیں ہونے والی ہیں ایسی باتوں پر اگر آپ فوکس کرو گئے تو آپ کی پوری من کی ارجا وہی پر بہے گی اور آپ کو بیچینے کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا تناؤ کے علاوہ اور آپ کو کچھ نہیں ملے گا لیکن جو باتیں آپ کے پاس ہیں پہلے ان پہ بھی تو فوکس کرو اتنا اچھا پریوار ہے ہمارے پاس اتنی اچھے بہتر باڑی ہے بہتر شریر ہے ہمارا اتنی اچھے لوگ ہمیں ملے ہمارے لائپ میں ہمارے پریوار کے لوگ کتنے بڑیا ہے اتنا بہتر کام ہمیں کرنے کے لئے مل رہا ہے کام کرنے کے لئے مل رہا ہے یہ کتنی بڑی بات ہے جو باتیں آپ کے پاس ہیں ان پہ اگر آپ فوکس کرو گے تو آپ کا مائنڈ بہت سٹیبل رہے گا بہت شانت رہے گا اور بہت فریش رہے گا تیسرا پوائنٹ ہے دوستو جس دنیا میں ہم رہتے ہیں وہ دنیا سچ مچ بہت اچھی ہے بہت خوبصورت ہے اس کے اوپر آپ کو وشواس کرنا ہوگا اور سچ مچ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں دوستو لیکن ہوتا کیا ہے ہمارے ساتھ کبھی کبھار ایک خاتھ ویکتی نے ہمارے ساتھ چٹنگ کی ہوتی ہے ہمیں فسائع ہوتا ہے اور اسی ویکتی کے بار میں بار بار ہم سوچتے ہیں اور یہ پیٹن بنا لیتے ہیں کہ لوگ اچھے نہیں ہیں دنیا اچھی نہیں ہے ایک ہاتھ دو بار کسی نے ہمیں فسائع ہوگا لیکن اسی کو ہم ہماری دنیا بنا لیتے ہیں ایسا کبھی مت کرنا دوستو دنیا سچ مجھ بہت خوبصورت ہے آپ نے سنا ہوگا کہ 90% بیماریاں جو ہے وہ سائکو سومیٹک ہوتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 90% ٹائم ہمارے ساتھ برا گھٹیت ہوتا ہے یا نگیٹیو لوگ ہمیں ملتے ہیں کبھی کبار ایسی ہوتا ہے ایک ہاتھ دو بار نگیٹیو لوگ ہمیں مل بھی جائیں گے ایک ہاتھ دو بار نگیٹیو گھٹنا ہمارے ساتھ ہوگی بھی لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں انہوں کو بار بار یاد کر کر کے یاد کر کر کے یاد کر کر کے اس سسٹم میں وہ گھٹنا ہے وہ لوگوں کو ہر روز یاد کرتے ہیں ہر روز اس گھٹنا کو یہاں پہ گھٹیت کرتے ہیں اور پھر ہم ماننے لگتے ہیں کہ دنیا اچھی نہیں ہے لوگ اچھے نہیں ہیں دوستو ہر روز ہمارے ساتھ بہت ہی اچھا ہوتا ہے بہت ہی اچھی باتیں گھٹیت ہوتی ہیں ہر روز ہمیں بہت اچھے لوگ ملتے ہیں یہ ریالٹی ہے اسے تو پہلے آپ کو accept کرنا ہوگا جس سے آپ کی سوچ بہت کبصورت ہونے لگے گی آپ کے ویچار بہت کبصورت ہونے لگے گی چوتھا پوائنٹ ہے دوستو believe you deserve good thing جو بھی اچھی باتیں ہیں اس دنیا میں جو بھی اچھے لوگ ہیں اس کے آپ قابل ہو اس کے اوپر آپ کو وشواس کرنا پڑے گا اگر کوئی اچھی باتیں آپ کو ملتی ہیں اچھی چیزیں آپ کو ملتی ہیں اچھے لوگ آپ کو life میں ملتے ہیں تو پہلے یہ وشواس کرنا کہ یس میں اس کے قابل ہوں اور بینہ سنکوچ کے ساتھ ان چیزوں کو آپ کو accept کرنا ہے بہت سارے لوگوں کو آپ نے یہ بولتے ہوئے سننا ہوگا ارے میں تو اس کے قابل ہی نہیں ہوں ارے میں تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا مجھے بھی ملے گا میرے ساتھ بھی ایسا ہوگا کیوں ایسا وہ بولتے ہیں کیونکہ کئی نہ کئی وہ یہ مانتے ہیں کہ وہ اچھی باتوں کے قابل نہیں ہیں خود کو وہ قابل نہیں سمجھتے ہیں نہیں دوستو جب بھی کوئی اچھے لوگ آپ کو لائف میں ملتے ہیں اچھی چیزیں آپ کو لائف میں ملتے ہیں بینہ سنکوچ کے آپ کو اسے سویکار کرنا ہے کیونکہ آپ جو ہے یونک ہو دوستو بھگوان نے جو بنایا ہے وہ سب کو الگ طریقے سے بنایا ہے اور سب کو بھگوان نے ہی بنایا ہے اس المائٹی گوڈ نے ہی بنایا ہے اور وہ جو بناتا ہے نا دوستو وہ بیسٹ بناتا ہے اس کے گھر کاربن کافی ہوتی ہی نہیں ہے وہ جو بھی بناتا ہے نا وہ میریا کل ہی بناتا ہے اور ہم اس میں سے ایک میریا کل ہے اور اس لیے یہ اپنے ماننا ہوگا کہ دنیا میں جو بھی اچھی پاتے ہیں آپ اس کے قابل ہو دوستو میں کامنا کرتا ہوں کہ آپ بہت کوبسورت لائف جیئے بہت سکسیسفل لائف جیئے یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگا مجھے کمنٹ کر کے جرور بتانا لائک کرنا اگر آپ کو سچ مچ پسند آیا ہو تو ملتے ہیں پھر سے ایک بہت پاورفول ویڈیو کے ساتھ اگلے اپیوزر میں تب تک کے لئے thank you bye bye take care شکریہ